اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر حافیت سے ہوں گے تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان نیشنل شیپنگ کارپوریشن یعنی کہ پی این ایس سی تو پی این ایس سی پر جو میں نے اپنی لاس ویڈیو بنائی تھی اس کو آلموس ٹو منت پلس ہونے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ہماری پریویس ویڈیو کو اپڈیٹ سمجھیں تو یہ اس وقت ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے پی این ایس سی کا آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس کی پریویس ہسٹری کے آورویو کو ایک ہلکا سر ٹچ میں آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ اگر آپ لوگ یہاں اس ایریا پر فوکس کریں تو پی این ایس سی جو ہے وہ تقریباً دو سو گیارہ سے لے کر فورٹی سیون روپیز کی رینج کے اندر جو ہے وہ کافی ٹائم سے آلموس چیوں سمجھے دو ازار چودہ سے لے کر اور دو ازار تیس نومبر تک یہ اسی رینج کے اندر ٹریڈ ہو رہا تھا لیکن چار دسمبر دو ازار تیس کے اندر اس نے اپنی اس کافی سٹرانگ رینج کو جو ہے وہ بریک کیا اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ پی این ایس سی میں ایک اوورال بگ پچر میں ہم سائیڈ ویس ٹرینڈ کے اندر تھے ہم نے پچھلی جتنی بھی ویڈیوز اس پر بنائی ہیں اس پر میں نے یہ ساف کہا تھا کہ اس کی جو ایک بگ پچر ہے وہ اس کی یہ سائیڈ ویس رینج کا ٹرینڈ ہے پلس اس سائیڈ ویس رینج کے ٹرینڈ کے اندر یہ کافی لنگتھی اپنی جو ہے وہ لیگز ٹورڈ اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ کے بناتا رہتا ہے میں شارٹ ٹرم کے ریلیٹڈ یہ اپ ٹرینڈ کو کانٹینیو رکھتا ہے پھر اسی طرح اسی رینج کے اندر ڈاؤن ٹرینڈ کو کانٹینیو کرتا ہے بٹ یہاں پر اس رینج کو بریک کرنے کے بعد اس نے اپنا یوں سمجھیں کہ 328 کا ایک نیو ہائی بنایا ہے اس رینج کی بریک ہونے کے بعد تو اس حساب سے اس کے اس لو سے لے کر یعنی 47 رپیس کے لو سے لے کر اگر اس کے کرنٹ ہائی تک اگر آپ لوگ فوکس کریں تو یہ ایک کافی سٹرانگ جو ہے وہ بولش پریشر کے ساتھ اس نے اس رینج کو بریک کیا ہے اور ایک اوورال جو آپ لوگوں نے کرنٹ سیچویشن میں جو ایک ٹرینڈ کنسیڈر کرنا ہے وہ اس کا اپ ٹرینڈ ہی کنسیڈر کرنا ہے اچھا جی اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے اس میں کچھ لیولز کریٹ ہو رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں کہ 320 رپیس کا اس میں کافی سٹرانگ اور میجرے کے رزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے اسی طرح 320 کے بات جو اس میں ایک ایمیجیئٹ سپورٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کو میں نے یہ بلیک کلر دیا ہے وہ اس کا یہ 270 رپیس کا لیول ہے 270 کے بات جو اس میں ایک کافی آپ ایک سٹرانگ سپورٹ جو کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ اس کا یہ 250 رپیس کا لیول ہے اور 250 کے بات جو اس میں آپ ایک میجر لیول کا سپورٹ کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ یہ 230 رپیس کا لیول ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہاں پر فوکس کریں تو اس نے ایک شارٹ ڈاؤنٹرنٹ چینل کریٹ کیا ہوا ہے دوسرے انگل سے اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو یہ اس وقت ایک بلیش فلیک پیٹرن جو ہے وہ بنانے کی صورتحال میں اس وقت یہ لگا ہوا ہے اگر اس نے اس بلیش فلیک پیٹرن کو آپ سائٹ کی جانے بریک کر دیا تو مزید بھی اس ہائی کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے منز کہ ہمیں اپورڈ کی ایک مزید کنفرمیشن مل جائے گی اس کی اپورڈ کی موومنٹ کی بٹ فلحال کی گھڑی جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے اس ڈاؤنورڈ چینل کو اپنی اس پول بیک کو مکمل کرنے کے لیے اس ڈاؤنورڈ چینل کا جو ہے وہ سہارا لے گا تو مینز کے ان لیولز سے پہلے وہ اس کے ڈاؤنورڈ چینل کو آپ لوگوں نے اپنی فرس پریارٹی رکھنا ہے اس چینل کی اپر ٹرینڈ لائن اور لوگر ٹرینڈ لائن کو آپ لوگوں نے کافی سٹرانگ ایز ای سپورٹ اور رزیسٹنس کنسیڈر کرنا ہے اچھا جی تو اب یہاں پر سب سے پہلے پی این ایس سی کے ریلیٹڈ جو ہم نے اپنا پریویس انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پی این ایس سی نے ہماری پریویس پریڈکشن کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا تو ایز یوجیل میں نے اپنی پریویس ویڈیو کا سکرن شاٹ لیا ہوا ہے یہ والا وہ ایریہ تھا تقریباً ٹو سکسٹی نائن روپیس کے آس پاس یہ ٹریڈ ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت اس میں سے جسٹ دو ہی سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے تھے پہلا جو میرا سینیریو تھا وہ میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگین اس ٹو سکسٹی نائن روپیس کے لیول سے ٹو سیمٹی فائیو تک جائے یہاں پر یہ ایک قسم کا ٹپل ٹاپ یا ڈبل ٹاپ پیٹرن لے سکتا تو ٹو تھرٹی ٹو کے لیول تک ہے یہ میرا اس میں سے ایک سیکنڈ سینیریو تھا اور جو میرا فرسٹ سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ ٹو سیمٹی روپیس کے لیول کو بریک کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو ٹو نائنٹی پلس ٹو نائنٹی کو بریک کرتا ہے تو ٹری فیفٹین روپیس کے لیول تک ہم اس کو جو ہے وہ جاتا ایکسپیکٹ کریں گے تو آئیے اور دیکھتے ہیں کہ پی این اسی نے جو ہے وہ کیسی سیچویشن بنائی تو جناب والا ایکزیکلی یہ والا وہ ایریا تھا اور یہ والی وہ گرین کینڈل تھی میں تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا جو اس میں سے فرسٹ سینیریو تھا یعنی ٹو سکسٹی نائن روپیس کے لیول سے ٹو سیمٹی فائی روپیس کے ایریا تک جانے والا اور پلس ہمارا اس میں سے جو پہلا سینیریو یہ بھی تھا کہ اگر یہ ٹو سیمٹی فائی کو بریک کرتا ہے تو ٹو نائنٹی اور اسی طرح ٹو نائنٹی کو بریک کرتا ہے تو ٹری ففٹین روپیس کے لیول تک ہم اسے جو ہے وہ جاتا ہے ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ الحمدللہ ویدن ٹو ویکس پی اینسی نے ہمارے پہلے سینیریو کو یہاں پر بہت ہی خوبصورتی سے ایز ایز فالو کیا تو اب بات یہ ہے کہ پی اینسی مووو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وید رسپیکٹ ٹو ایٹس کرنٹ سیچویشن تو جنابی والا اس کی کرنٹ سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس میں کوئی اتنا کامپلیکس جو ہے وہ سٹرکچر نہیں بن رہا اور نہ ہیت میں کوئی اتنا راکٹ سائنس بن رہی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس نہ کر پہوں بڑا ہی سیمپل سا اس کا یہاں پر جو ہے وہ سٹرکچر کریٹ ہوئا ہے اس کی کرنٹ سیچویشن سے میں پہلے تو جو ہے وہ اس کو اگین اس ٹو سیونٹی روپیز کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور اس ٹو سیونٹی روپیز کے لیول سے آئی تینک کہ اس کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ یہ اس لیول سے اپنے اس چینل کی اپر ٹرینڈ لائن کو بریک کر کے اگین ٹو ٹری ٹوئنٹی روپیز کے لیول تک جو ہے وہ موف کرے اور ٹری ٹوئنٹی روپیز کے لیول پر آپ لوگوں نے لازمی جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے کیونکہ یہ اس کا ایک نیو ہائیز نے یہاں پر کریٹ کیا ہے اور ایک قسم کا یہاں پر اس نے ٹریپل ٹاپ پیٹرن بھی کریٹ کیا ہوا ہے تو اگر ٹری ٹوئنٹی روپیز کے لیول سے ہمیں ریجیکشن ملتی ہے اور پینسی ریپیٹس کرتا ہے اپنی پریویس ہسٹری کو یعنی کہ ڈاؤن سائیڈ کی جانے باتا ہے تو آپ اس میں سے ایک ڈاؤن موو ایکسپیکٹ کر پائیں گے اگرن ٹری ٹوئنٹی سے یوں سمجھے ٹری ہنڈر روپیز تک کی ٹھیک ہو گیا اور تھوڑی سی ڈی بی آپ اس میں پول بیک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرا اس میں سے اس وقت فیلحال کی گھڑی میں ایک سینیریو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ گیم ساری جو ہے وہ اس چینل کے اندر جو وہ بنی ہوئی ہے اس چینل نے ہی اس کی اس پول بیک کو ہولڈ کیا ہوا ہے پلس اس نے اس کے اس بولش فلیک پیٹرن کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور جو اس میں ایک سیکنڈ سینیریو بن سکتا ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ اگر یہ چینل اس ڈیپ پول بیک کو ہولڈ رکھتا ہے اور پول بیک مزید اس میں تھوڑی سی ڈیپ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو ایزی لی ٹو سیونٹی کے بریک ہونے کے بعد ٹو فیفٹی کے لیول تک آپ اس کو آتا ایکسپیکٹ کریں گے اور ٹو فیفٹی کے لیول سے آلموسٹ سکسٹی پلس پرسنٹ چانسز ہیں کہ اگین یہ ہمیں ٹو سیونٹی یا پھر جو ہے تھری ٹوینٹی روپیز تک کی موو دکھائے یہ اس میں سے میں ایک سیکنڈ سینیریو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یعنی سیکنڈ سینیریو کی ایک ڈائریکشن اور اس کے اس سیکنڈ سینیریو کی جو ایک سیکنڈ ڈائریکشن بن سکتی ہے کہ سی فار ایگزمپل یہ جو پیٹرن ہے یہ تھوڑا سا خود کو جو ہے وہ ڈیپ لے جاتا ہے اس کی پول بیک کو ڈیپ لے جاتا ہے اور ٹو فیفٹی کے لیول کو بھی بریک کر دیتا ہے تو پھر ہم ایزیلی اس کو ٹو تھرٹی یا پھر ٹو تھرٹی فائیو ان فائیو روپیز کے زون کے اندر جو ہے وہ اس کو آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے اور اگر یہ یہاں تک آ جاتا ہے تو پھر آل موسٹ آل موسٹ آل موسٹ نائنٹی پلس پرسنٹ چانسز ہوں گے اس کے اس ٹو تھرٹی سے لے کر ٹو تھرٹی فائیو کے زون کے اندر سے اگین اپ سائٹ کی موف کے ملنے کے ٹوارڈز ٹو سیونٹی اور اسی طرح یہ ٹو سیونٹی کو اگر بریک کر دیتا ہے تو پھر ٹوارڈز ٹو نائنٹی آپ کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح ٹری ٹوینٹی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ میں اس میں سے ایک سیکنڈ سینریو بنتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اچھا جی اب میں جلدی سے ان دونوں سینریو اس کے ٹریڈ پلانز آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس پہلے سینریو کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ویٹ کریں اس کے ٹو سیونٹی روپیز کے لیول کو اگین ٹچ کرنے کے جیسے ہی یہ یہاں پر اسے ٹچ کرتا ہے یہاں سے آپ کو سپورٹ ملتا دکھائی دیتا ہے بائرز کی اگرسیونس یہاں سے ملتی ہے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں ویڈ فائیو روپیز ڈاؤن سٹاپ لاز کے ساتھ جب پہلا ٹی پی ہوگا آپ کا ٹری ٹونٹی کا ہوگا اور اسی طرح اگر آپ ہمارے سیکنڈ سینریو کو فالو کرتے ہیں تو ٹو سیونٹی کے لیول کو بریک ہونے دیں ویٹ کریں ٹو فیفٹی تک کے آنے کا ٹو فیفٹی پر آپ اس کی فرسٹ بائنگ کریں گے سٹاپ لاز فائیو روپیز ڈاؤن ہوگا پہلا ٹی پی ٹو سیونٹی ہوگا سیکنڈ ٹو نائنٹی ہوگا اور اسی طرح اگر یہ ٹو فیفٹی کو بھی بریک کر دیتا ہے مزید ایک ڈیپ پول بیک دیتا ہے اگر یہ آپ کو ٹو تھرٹی روپیز کے لیول پر بھی ملتا ہے تو پھر آپ اس کو یہاں پر بائی کرنا ہے ٹو فائیو روپیز ڈاؤن سٹاپ لاز کے ساتھ ٹو سیونٹی اور ٹری ٹوئنٹی کی جانب ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بسی کے لیے ایک شارٹ سا اپ ڈیٹڈ انیلیسس پاکستان نیسنل شیپنگ کارپوریشن کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ جس خوبصورتی سے پی این اسی نے ہمارے پریویس انیلیسس کو فالو کیا تو کیا ان فیوچر ہمارے ان دو سینریوز میں سے بھی کسی ایک سینریو کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم